اسلام علیکم آج کے ہمانی ویڈیو کا ٹاپک ہے How to control your mind یعنی کہ آپ اپنے دماغ کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں Mind is like a monkey Mind کی جو نیچر ہے یہ وہ تجیب ہے ہر ایک چیز کی فطرت ہوتی ہے Mind کی جو فطرت ہے یہ ہے کہ کبھی وہ کسی جگہ پر رکھتا نہیں ہے تہرتا نہیں ہے کہ کبھی آپ نے غور کیا ہے جیسے اگر میں کہوں بریانی اور دو منٹ کے لئے چپ ہو جاؤں تو آپ کے ذہن میں بہت سی چیزیں آئیں گی یعنی بریانی میں بوٹی اس کے ساتھ رائتہ صلحہ زبردست اچھی سی سندھی بریانی ابھی دو منٹ تک آپ کا دماغ خود ہی آپ کے ساتھ لگا رہے گا ادھر کئیوں نے اب بریانی کھالی ہوگی اور کئیوں نے بریانی کھلا دی ہوگی کسی کو شادی آدھا آگی ہوگی اور کسی کو مرنا This is mind Mind جو ہے it's like a monkey یعنی باندر اس میں فوکس نہیں ہوتا اس کو فوکس سکھانا پڑتا ہے دیکھیں اب جتنے بھی ہمارے پرسے در ناکام لوگ ہیں اگر ہم ان کو لے لیں تو ان کی زندگی میں آپ کو کوئی ایک فوکس پوائنٹ نہیں ملے گا وہ لوگ distract ہوتے ہیں یعنی یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں لیکن اگر اس کے مقابلے میں آپ کسی ایسے شخص کی زندگی لیں جو کہ کامیاب ہو آپ اس کے زندگی پر تھوڑی سی ریسرچ کریں تھوڑی سا فوکس کریں تو آپ کو پتا چلے گا منظم ہے وہ یعنی کہ اس کی زندگی پلانڈ ہے لگتا نہیں ہے دیکھ کے ایسا لیکن وہ فل اورگنائز پورا اورگنائز انسان ہے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے مائنڈ کو ٹیول نہ کیا ہو مائنڈ کو عادتیں ڈالنی پڑتی ہیں کیونکہ مائنڈ کیا کرے گا distract ہو جائے گا مائنڈ کے سب سے suitable چیز مائنڈ کے لئے سب سے suitable چیز ہے کہ وہ باندر ہو جائے یعنی منکی کبھی ادھر کبھی ادھر بات کے ساتھ بات حیال کے ساتھ حیال یعنی کہ اگر ہم اپنا کوئی کام کر بھی رہے ہیں تو کوئی دوسرا کوئی اور بات کرتا تو ہمارا مائنڈ فوراں ادھر distract ہو جاتا ہے اسی لئے آج کل ہم دماغ کو نہیں بلکہ ہمارا دماغ ہمیں کنٹرول کرتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے دماغ کو کو ہی نہیں کنٹرول کر سکتے کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے دماغ کو سمجھیں پھر چاہے وہ کوئی study ہو کوئی job ہو یا کوئی related کوئی بھی کام ہو ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنے دماغ کو سمجھیں دماغ کو کنٹرول کرنے کے لئے سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو observe کریں مطلب کہ ہمارے دماغ میں کیا چل رہے کیونکہ ہر وقت ہمارے دماغ میں بہت سے خیالات چل رہے ہوتے ہیں اس لئے ہم کسی ایک چیز پر فوکس نہیں کر سکتے ہمارے مائنڈ میں الگ الگ thoughts آتے رہتے ہیں یعنی اگر ہمیں پڑھنا ہو اور پڑھنے کا دل نہ کر رہا ہو آپ کو چاہیے کہ آپ اس چیز پر فوکس کریں کہ آپ کے دماغ کا دل نہیں کر رہا پڑھنے کا جب آپ اس چیز پر فوکس کریں گے تو آپ اپنے مائنڈ سے ملکل الگ ہو جائیں گے اس چیز پر فوکس کرنے پر جو آپ اپنے دماغ سے الگ ہوں گے اس طرح آپ کے دماغ میں آپ اپنے دماغ کو کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ دماغ کے ساتھ ہوتے ہیں تو دماغ آپ کو کنٹرول کرتا ہے کیونکہ آپ اس کے thoughts کو سمجھ نہیں سکتے اس لئے آپ کا دماغ آپ کو کنٹرول کرتا ہے لیکن جب آپ اپنے دماغ سے الگ ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے دماغ کو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سارے خیال ہمارے دماغ میں آنا بند ہو جاتے ہیں یعنی کہ ہمارے دماغ سے غائب ہو جاتے ہیں جب آپ ان حیالوں کو دیکھیں گے ان حیالوں پر فوکس کریں گے تو آپ کو اپنے دماغ کو کنٹرول کرنے کی بلکل بھی جویت نہیں پڑے گی کیونکہ جب ہم اپنے دماغ کے ان حیالوں کو دیکھتے ہیں تو ہم ایسا سیکنڈ پرسن دیکھتے ہیں اور جو سیکنڈ پرسن ہوتا ہے اس کے سامنے ہم خود کو بھی ظاہر نہیں کرنا چاہت اسی طرح ہمارا جو دماغ ہوتا ہے وہ بھی کبھی بھی اپنے جو اس کے پلان اس میں چل رہتے ہیں تھارٹس ان کو سیکنڈ پرسن کے سامنے ڈسکرائب نہیں کرنا چاہتا تو دماغ میں جتنے بھی تھارٹس آ رہے ہوں وہ بند ہو جاتے ہیں حقیقت میں دماغ کو کنٹرول کرنے کے دو طریقے ہیں ایک دماغ کی حرکتوں کو دیکھنا اور ان پر فوکس کرنا یعنی کہ اس کی حرکتوں کو دیکھنا اور ان پر فوکس کرنا پریزنٹ میں رہنا پریزنٹ مومنٹ میں رہنا دوسرا طریق پریزنٹ مومنٹ میں رہنا ہم تو ہمیشہ ہی پریزنٹ میں رہتے ہیں پر ہمارے دماغ پاسٹ یا فیوچر میں رہتا ہے آپ کے دماغ میں آنے والے خیال بھی پاسٹ یا فیوچر کے ہی ہوتے ہیں آپ کو دماغ کو چھوڑ کر پریزنٹ میں رہنا ہے جب آپ ایسا کریں گے تو آپ اپنے دماغ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس میں آنے والے خیال آپ کو بند کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ بہت آسانی سے اپنے دماغ کو کنٹرول کر سکتے ہیں عظم میں دماغ کو کنٹرول کرنا مشکل نہیں ہوتا بلکہ یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ دماغ کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو